قرآن کسی ایک علم کی کتاب ہی نہیں ہے قرآن کا مقصد تو ہدایت ہے لیکن علوم بے شمار ہے اس میں دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پاس ان میں سے کچھ دو چار پانچ علوم ہوں گے بس ان علوم کی کتاب بھی نہیں ہے لیکن یہ علوم اس میں ہیں استعمال ہوئے مثالوں کے لئے استعمال ہوئے کہیں سمجھانے کے لئے استعمال ہوئے دنیا کا کوئی علم نہیں ہے جو نہیں ہے تو پھر یہ سارے علوم کسی کو معلوم ہو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں دو چار بھی آسان نہیں ہے کسی دو چار کا ایکسپرٹ کوئی ہو جس علم کا کوئی ایکسپرٹ ہوگا اس علم سے متعلق جو آئے تھو گی اس کی زیادہ سمجھ میں آئے گی عربی کی بہت اہمیت ہے عربی جنہیں آتی ہے ان کے بہرال ایک سپیریورٹی ایک پراتمکتہ ایک افضلیت ہے دوسروں کے اوپر لیکن اسے سمجھ لیں کہ قرآن کا میڈیم عربی ہے قرآن کا سبجیکٹ عربی نہیں ہے میڈیم عربی ہے سبجیکٹ عربی نہیں ہے علوم بھرے بڑے ہیں سبجیکٹ بھرے بڑے ہیں قرآن کے اندر اگر مطلب سمجھ میں آ جائے یا کوئی بتا دے یا اچھے لفظی ترجمے کے ساتھ میں آپ دوسروں کی مطلب سے پڑھ لیں تو جو علم آپ کے پاس ہے جس کی مہارت آپ کے پاس ہے اس سے متعلق جو آیات آپ کی سمجھ میں آئیں گی وہ عربی والوں کے نہیں آئیں گی یہ کسی ایک اگر سبجیکٹ کی کتاب ہوتی تو ہم کہتے ہیں اس کے مہار سے پڑھئی ہے اور ابھی اس کا سبجیکٹ نہیں ہے جو میڈیم ہے